ہیلو فرینڈز میرا نام محسین ہے اور سواغت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ہیلتھ ٹپس ویدھ خان میں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ میں اس چینل پر میڈیسین سے جڑی جانکاری ہمیشہ لاتا رہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دوائیوں کی صحیح جانکاری مل سکے تو پہلے کی طرح آج میں پھر سے ایک میڈیسین کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جس کا نام سیمبائٹک ہے دوستو یہ میڈیسین ٹیبلٹ اور کیپسول دونوں فارم میں آپ کو مارکیٹ میں ملے گی فرینڈز ٹیبلٹ کے فارم میں سیمبائٹک پی کے نام سے اور کیپسول کے فارم میں سیمبائٹک کے نام سے آتی ہے تو آج ہم اسی میڈیسین کے بارے میں اس ویڈیو میں چرچہ کریں گے دوستو اس دوا کو کیڈیلا فارماسیوٹیکلس لیمیٹیڈ مینفیکچر کرتی ہے اور یہ ٹیبلٹ کے فارم میں دس ٹیبلٹ کا ایک سٹریپ ستائیس روپے کا آتا ہے اور کیپسول کے فارم میں چھے کیپسول کا ایک سٹریپ چھتیس روپے کا آتا ہے فرینڈز مکھ روپ سے یہ میڈیسین بیکٹیریا سے ہونے والے انفیکشن کو ٹھیک کرتی ہے یہ دوا مائکرو آرگنیزم یعنی سکچم جیووں کو بڑھنے سے روکنے کے لیے ڈاکٹر دوارہ پریسکرائب کیا جاتا ہے جو کسی بھی طرح کے بیکٹیریل انفیکشن ہونے کا کارن بنتے ہیں تو آئیے اس ویڈیو میں ہم اس کے ہونے والے یوز اس کے کونٹینز دوز اور جو کومن سائٹ ایفیکٹس ہیں اس کے بارے میں چرچہ کریں گے ساتھ میں ہم ان دواوں کے بارے میں بھی جانیں گے جن کے ساتھ سیمبائٹک کے نیگیٹیو ایمپیکٹ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسی ہی ویڈیو لگاتار ملتی رہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو جیسے کی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سیمبائٹک ایک انٹی مائکرو آرگنزم ہے جس کا اپیوگ بیکٹیریل انفیکشن گلے کا انفیکشن ناک کا انفیکشن کان کا انفیکشن ٹانسیلائٹیس برونکائٹیس سائنس نیمونیا یورین انفیکشن بیکٹیریل ویزی نویسیس اسکین انفیکشن بلیڈر انفیکشن فینفڑوں میں انفیکشن گھاو کا انفیکشن فینفڑوں میں سوزن چہرے پر سوزن پھوڑے پھنسی یا مواد والے گھاو اور گلے میں چھالے گلے میں سوزن کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر دورہ اپنے پیشنٹ کو پریسکرائب کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایکسیڈنٹل انجیوری یا ہڈیوں میں ہونے والے انفیکشن کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے سیمبائٹک کا اپیوگ کیا جاتا ہے دوستو سیمبائٹک میں ایموکسیسلین ڈھائی سو میلی گرام اور کلوکسیسلین ڈھائی سو میلی گرام اس کے ساتھ ساتھ لیکٹو بیسلس سترہ سو میلین ایسپورس کے کونٹینس میں ہوتا ہے اور سیمبائٹک پی میں ایموکسیسلین ایک سو پچیس میلی گرام کلوکسیسلین ایک سو پچیس میلی گرام اور لیکٹو بیسلس ساٹھ ملین سپورٹس کے کانٹینس میں ہوتا ہے دوستو اس میں لیکٹو بیسلس کی موجودگی آتوں کو مجبوط کرتی ہے جس سے اس کے اپیوگ سے لوج موشن کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اب فرینڈز ویڈیو میں آگے اس کے ڈوز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں دوستو اگر سیمبائٹک پانچ سو میلی گرام کے ڈوز کی بات کی جائے تو یہ کیپسول ایڈلٹ کو صبح دو پہر اور رات کو ایک ایک کیپسول کھانا کھانے کے بعد ڈوکٹر دوارہ ایڈوائز کیا جاتا ہے اور سیمبائٹک پی کو تین سال سے اوپر کے بچوں کو وزن اور پاسٹ میڈیکل ہسٹری کے ایک آڈنگ ڈوز نردھاریت کیا جاتا ہے اس لیے بینا ڈوکٹر کے سلاح کے اس میڈیسین کا یوز نہیں کرنی چاہیے اب فرینڈز ویڈیو کے اس پارٹ میں ہم اس میڈیسین سے جڑے سائیڈ ایفیکٹس اور ان دواؤں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جن کے ساتھ اس کا استعمال نکاراتمک پر بھاوڑ ڈال سکتا ہے فرینڈز سیمبائٹک کے کومن سائیڈ ایفیکٹس دست، اسکین رییکشن اُلٹی، پیٹ میں گیس پیٹ میں مروڑ جیسے ہو سکتے ہیں تو اگر آپ کو ایسا محسوس ہو تو دواؤں کو ترنت روک کر اپنے ڈوکٹر سے ملیں اس کے علاوہ گروتی محلاؤں بچوں کو بریسٹ فیڈنگ کرانے والی ماتاؤں اور ہارٹ، لیور اور کلنی کے مریضوں کے لیے یہ میڈیسین بلکل سیف مانا جاتا ہے اب چلیے ان دواؤں کا ذکر کر لیتے ہیں جن کے ساتھ سیمبائٹک کا اپیوگ نیگیٹیب ایمپیکٹ ڈال سکتا ہے دوستوں یہ دوائیں میتھو ٹریکسٹ ورفرین دوکسی سائیکلین ایتھائینیل ایسٹرائیڈیل جیسے دوائیں ہو سکتی ہیں تو ان دواؤں کے ساتھ سیمبائٹک کے سیون سے بچیں اور بغیر ڈاکٹر کے سلا کے ان دواؤں کے ساتھ آپ سیمبائٹک کا یوز بلکل نہ کریں تو دوستوں مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو میں سیمبائٹک سے جڑی جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ آپ کو پسند آئی ہوں گی اس کے باوجود اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو مجھے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ میڈیسین سے جڑی میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو اب مجھے اجازت دیجئے پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں کسی اور میڈیسین کے جانکاری کے ساتھ نمشکر